اچھا بیٹے اب ہم ایکسرسائز ڈسکس کرنے لگے ہیں تو بی یعنی دوسرے موڈیول کی دوسری ایکسرسائز بی ایکسرسائز ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے تو یہاں پر ہے تو اینڈ اپ وید یونٹ اف سپیڈ یو نیڈ ٹو آپ کو سپیڈ معلوم کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو پتہ سپیڈ کا فارمولہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے پہ آ جاتے ہیں ہمیں دو طرح کی انفرمیشن دی گئی ہے جو وولیوم ہے وہ کیا ہے دوسری انفرمیشن دا ہے جو اس کی ڈپتھ ہے وہ کیا دی گئی ہے جو اس کی ڈپتھ ہے وہ دی گئی ہے فیٹ میں آپ اپنے یوع آسک ٹو فائنڈ سرفیس آف ایریا ان دا فیٹ سکیئر فیٹ وولیوم آپ کو دیا گیا تھا کیوبک فیٹ اور ڈپتھ آپ کو دے گئی ہے فیٹ آپ کو پتہ ہے ایریا کیا ہوتا ہے ایریا جو ہوتا ہے اگر ہم وولیوم کو ڈیوائیڈ کر دیں وولیوم میں سے ڈپتھ کو مائنس کر دیں تو آپ کیا کریں وولیوم کو ڈیوائیڈ کر دیں ڈپتھ سے تو آپ کا ایریا نکل آتا ہے وولیم کیا ہے کیوبک فیٹ ہے اور ڈپت کیا ہے فیٹ ہے تو آپ اس کو کینسل آؤٹ کریں گے تو یہ آجائے گا فیٹ کا سکیئر تو آپ کے پاس جواب آگیا ڈیوائیڈ دا وولیم بائی ڈپتھ ٹھیک ہو گیا تھرڈ آپ کے پاس ہے دو طرح کی انفرومیشن دی ایک ہے پرائیس آف گیسولائن این ڈالر پر گیلن گیلن جو ہے وہ ڈالر کے حساب سے آپ نے خرید دی ہے ٹھیک ہے اس کے پرائیسز بتایا گیا دوسری انفرومیشن ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک گیلن میں کتنا فاصلہ تیہ کرتے ہیں آپ کو جواب چاہیے ہے ڈالر پر مائل میں اب آپ کو جواب میں ڈالر چاہیے اوپر اور مائل چاہیے نیچے تو آپ کیا کریں گے یہ والا جو ہے نا اس کے پرائیس رکھیں گے اوپر اور اس کی مائلیج رکھیں گے نیچے تو آپ کیا کریں گے پرائیس آف گیاس ڈیوائیڈ بائی مائلیج تو آپ کے پاس آجائے گا آنس ہے اینرجی کا یونٹ کونسا نہیں ہے تو اینرجی کا یونٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے فورت اوپشن ہے جول وارٹ اور اس میں سے کوئی بھی نہیں تو جو جول اور کلو وارٹس آر ہے یہ دونوں یونٹ آف انرجی ہیں لیکن جو وارٹس ہے یہ یونٹ آف پاور ہے تو اس لیے یہ یونٹ آف انرجی نہیں ہے یونٹ آف ناؤ ہاو مچ ٹوٹل انرجی اس رگوارڈ تو اپریٹ ہنڈرڈ وارٹ لائٹ بلپ ایک سو وارٹ کے بلپ کو چلانے کے لیے کتنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا ییس کیا آپ کو بتانے کے لیے اتنا کافی ہی ہے کچھ مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ کہیں گے کہ جی ہمیں کچھ مزید انفرمیشن چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ بلپ کتنی دیر چلانا ہے تب ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ کتنی انرجی کی ضرورت ہوگی نیو میکسکو کے اندر جو ایک سکیر مائل ہے اس پہ بارہ لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو نیو میکسکو کا جو ایریا ہے وہ ایریا ہے ایک لاکھ بیس ہزار سکیر مائل تو آپ نے بتانا ہے کہ وہاں کی عبادی کتنی ہے تو اگر ایک میل پہ بارہ لوگ رہ رہے ہیں تو ایک لاکھ بیس میل جگہ ہے تو آپ بارہ کو ملٹیپلائے کر دیں گے اس کے ایریا سے تو آپ کے پاس آجے گا جواب تو ملٹیپلائے پاپولیشن ڈنسٹی بائی دا ایریا ٹھیک ہے یہ کریکٹ آپشن اس کے بعد آتے ہیں سیونت پہ دی کونسنٹریشن آف کاربن ڈائز سائٹ ان ایر تھ ایٹ موس پر مائٹ بی سٹیٹڈ ان جو کاربن ڈائز سائٹ ہے اس کا ہوا کے انتر گھلنے کے لیے جو سکیل یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پارڈ پر میلین پی پی ایم ٹھیک ہے جول پر وارڈ بھی نہیں ہوتا گرام پر میٹر بھی نہیں ہوتا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس پہ دا گائرلین فور اپرڈکلر ڈرگ سپیسیفائی اڈوز اف 300 اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک دن کے اندر ایک باڈی جس کا وزن جو ہے وہ کلو گرام ہے اس کو تین سو میلی گرام ڈوز دی جا سکتی ہے تو پھر بتائیں کہ ایک آٹھ گھنٹے کے اندر ایک بچہ جس کا وزن 30 کلو گرام ہے اس کو کتنی ڈوز دی جانی چاہیے ایک کلو گرام والے باڈی والے انسان کو آپ نے 300 میلی گرام دینی ہے تو اگر کسی کا وزن 30 کلو گرام ہے تو آپ نے 30 کلو گرام کو ملٹیپلائے کر دینا ہے 300 سے تو آپ کے پاس ایک پورے دن کی ڈوز آ جائے گی اب آپ نے ڈوز پورے دن جتنی نہیں دینی بلکہ آٹھ گھنٹے کے بعد آپ نے ڈوز دینی ہے تو ایک دن کا جب تین حصے کرتے ہیں تو آٹھ آٹھ گھنٹے کے تین حصے بنتے ہیں تو بیسی کے لیے آپ نے ڈوز کے تین حصے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اپشن آ جائے گا ملٹیپلائے 300 بائے 30 اور اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے 3 سے اوکے اب ہم نے ایم سی کیوز نمبر 9 ان کو ڈسکس کرنا ہے اب بلڈ الکوہل کونٹنٹ یعنی بی اے سی آف 0.08 گرام یہ جی ایم نہیں ہے یہ گرام ہے تو آپ نے کریکٹ کر لینا ہے گرام پر 100 ایمل مینز وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پرسن جو کہ الکوہل کو کنزیوم کرتا ہے الکوہل پیتا ہے تو الکوہل کنزیوم کرنے کے بعد وہ الکوہل اس کے بلڈ کے اندر مکس ہو جاتی ہے اگر اس انسان کے جسم سے 100 ایمل بلڈ نکالا جائے تو اس میں 0.08 گرام الکوہل ملے گا اب آپ نے بتانا ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم کے اندر ٹوٹل 4 لیٹر بلڈ ہے تو اس کے اندر کتنے گرام الکوہل ملے گی اپشن اے ہے کہ 4 لیٹر بلڈ کے اندر 0.02 گرام الکوہل ہوگی بی ہے 3.2 گرام ہوگی سی ہے 0.002 گرام الکوہل ہوگی اس کو ہم سالف کر چیک کرتے ہیں اب یہ دیکھیں بلڈ الکوہل کانٹنٹ جو ہے 100 ایمل کے اندر 0.08 گرام بلڈ الکوہل کانٹنٹ ہے اب ہم سب سے پہلے تو ہم نے بتانا ہے لیٹر کے اندر آنسر تو آپ لیٹر کا اور ملی لیٹر کا ریلیشن کر لیں گے ایک لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ 4 لیٹر بلڈ ہو تو کتنی الکوہل کانٹنٹ ہوگا تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے 1 لیٹر کو 4 سے ملٹی پلائے کریں تو 4 لیٹر کے اندر 4000 ملی لیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے 4000 ملی لیٹر کے اندر بتانا ہے کہ کتنے گرام آپ کے پاس الکوہل نکلے گی ٹھیک ہے تو آپ نے 4000 ملٹی پلائے کر دینا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جب آپ اس ملٹی پلائے کریں گے تو آپ کے پاس یہ 20 سے کٹ جائیں گے یہ مل اس مل کے ساتھ کٹ جائے گا پیچھے اور اس کو ملٹی پلائے کریں گے 0.8 گرام کے ساتھ آجے گا 3.2 گرام اب ڈسکس کرنا ہم سکیوز نمبر 10 جس میں نے کہا ہے کس دو کنٹری میں رہنے والے لوگوں کے عبادی زیادہ ہے کنٹری اے جس میں ایریا ہے 100 سکیر مائل اور اس میں رہنے والے لوگوں کے زیادہ ہے ایک سکیر مائل کے اندر 25 لوگ رہتے ہیں کنٹری سکیر پر 100 لوگ رہتے ہیں اب دیکھیں کنٹری اے کا ایریا ہے ہنڈرڈ مائل سکیر اور کنٹری بی کا ایریا ہے 25 سکیر کلومیٹر ٹھیک ہے اور کنٹری اے میں رہنے والے لوگوں کی دادہ ہے ایک مائل سکیر میں 25 لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سالف کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر ایک مائل سکیر کے اندر 25 لوگ رہتے ہیں تو سو مائل سکیر میں کتنے لوگ رہیں گے ہم 25 کو ملٹی پلائے کرتے ہیں ہنڈرڈ سے تو آنسر آجائے گا 25 لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے 25 لوگ یہ ہے 25 اچھا اسی کو 25 سے تو آنسر آجے گا آپ کے پاس 25 00 تو اس کے اپشن کریکٹ ہوگا کہ دونوں کی پاپولیشن سیم ہے اب آجاتے نیکسٹ کے اوپر دوس میک سنس اس میں 5 نمبر پر جو ہے آئی فگر آؤ و لونگ دا ائر پلین ٹک ٹو ریچ بیجنگ بائی دیوائیڈنگ دا ائر پلین سپیڈ بائی دا ڈسٹنس ٹو دا بیجنگ اب یہاں پر بیسیکلی آپ کو ہاو لونگ ہاو لونگ کا مطلب ہے آپ کو ٹائم نکال لیں تو ٹائم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نکالتے ہیں کہ ہمارے پر فورمولا تا سپیڈ سپیڈ ڈیوائیڈ بائی ڈسٹنس سپیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈسٹنس اس کا مطلب غلط فورمولا ہے تو دا سپیڈ 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 میں دیکھیں ہاو لونگ دا ائر پلین مطلب آپ کو ٹائم نکال لیں تو یہاں پر فورمولا کیا ہے دیسٹنس بائی سپیڈ تو یہاں پر دیکھیں ڈسٹنس بائی سپیڈ تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب میک سنس اس کے بعد ہے سیون مائی ڈیلی فورڈ انٹیک گفز می تین میلین جول اف انرجی مجھے جو ڈیلی فورڈ میں کنسیوم کرتا ہوں اس سے دس جول ملتے انرجی تو وارڈ جو ہے وہ الیکٹرس سٹی کا ہی یونٹ ہوتا ہے اس لئے یہ بھی کریکٹ آپشن ہے بیچ بول ہی پلی ہی دنس گرام پر کیوبک سنٹی میٹر جو بیچ بول ہے بیسیکلی ہم جو بول کے ساتھ پلے کرتے ہیں اس کی جو دنس ٹی ہے وہ دس گرام کیوبک سنٹی میٹر ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ دس گرام پر کیوبک سنٹی میٹر اور جو بیچ بول ہوتا ہے اس کی دنس ٹی سے کم ہوتی ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ دس گرام پر کیوبک میٹر تو بیسیکلی یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کی دنسٹی زیادہ ہے تو اس لیے اس کے بعد آجاتے ہیں 10 پر آئی لیو بیگ سیٹی وید پاپولیشن دنسٹی آف 15 پیپل پر سکیر کلومیٹر تو جو بیگ سیٹی ہوتا ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ پندرہ لوگ پر سکیر کلومیٹر سے زیادہ ہونی چاہیے اس لیے it does not make sense 11 میں آجاتے ہیں ٹوائیس دوز جیسے انہوں نے بتایا ٹینتھ اپشن میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک وومن جس کا ویٹ ہے 50 کلوم اس کو جتنی دوز دی جاتی ہے اس سے ڈبل دوز اس آدمی کو دی جائے گی جس کا وزن 100 کلو گرام ہے تو دوز کے لیے ویٹ جو ہے وہ امپورٹن رکھتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ make sense my friend was legally intoxicated after giving two glasses of wine تو دو کلاس وائن جوتی ہے وہ intoxicate کر دیتی ہے اس لیے it does make sense اب ہم آجاتے ہیں basic skills and concepts کے اوپر جس میں 13 statement ہے an airplane travels 45 miles in 5 minutes ایک airplane جو 45 میل کا فاصلہ تیہ کرتا ہے 5 منٹ کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ ایک گھنٹے میں وہ کتنی میل کا سپیڈ سے چلے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے distance ہے 45 mile اور time ہے 5 منٹ آپ نے time کو convert کرنا ہے منٹ سے آر میں اس لیے time کا relation پتا ہونا چاہیے کہ 1 hour is equal to 60 minute اب آپ کو منٹ ایک منٹ کا نکال ہے تو آپ کیا کریں گے اس 60 کو اٹھا کر نیچے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ بنجھے گا 1 minute is equal to 1 over 60 hour 5 minute آپ 5 minute کا convert کرنا ہے تو آپ 5 سے multiply کریں گے اس سائٹ پر بھی تو آپ کے پاس آجے گا 5 divided by 60 cancel out کریں گے تو بنجھے 1 over 12 hour is equal to 5 minute تو basically آپ 5 minute کی جگہ put کر دیں گے 1 over 12 hour تو ہم فارمولے لکھتے speed speed کا formula ہوتا distance over time distance 45 minute time 5 minute 5 minute equal 1 by 12 تو simplify کریں گے تو آپ کے پاس آجے کا answer speed 1 qur میں 450 miles speed سے جہاز چل رہا تھا airplane statement 14 what is the total cost of 1.2 cubic yard of soil 1 cubic yard of soil جو ہے اگر ہم خریدتے ہیں 1.2 yard of soil اگر ہم purchase کرتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی اگر تو 1 cubic yard soil کی قیمت ہے 24 dollar تو آپ simply 24 dollar کو multiply کر دیں 1.2 سے تو آپ کے total cost نکل آئے گی ٹھیک ہے 15 statement a horse fills a hot tub at a rate of 3.2 gallon per minute اگر تو ہم ایک hose کو گرم پانی سے بڑھتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر 3.2 gallons اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں تو 300 gallon کو اس کے اندر ڈال لے میں ہمیں کتنا وقت چاہیے ہوگا اور وقت آپ نے بتانا ہے گھنٹوں کی صورت میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کا formula apply کرنا پڑے گا total gallon یہ total gallon divided by gallon per minute total gallon 300 1 minute کے اندر 3.2 gallons آپ ڈال رہے ہیں تو answer آجائے گا 93.75 minute minute آگے ہے minute کو آپ نے r میں convert کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو minute اور r کا relation پتا ہونا چاہیے جیسے minute اور r کا relation ہوتا 60 minute is equal to 1 hour آپ کو answer چاہیے r کے اندر تو 1 hour divided by 60 minute کر دیں گے اور ملٹی پلائے کر دیں گے فائنل آنسر سے اور یہ جگہ 1.56 آر آپ کو اتنا وقت درکار ہوگا 300 gallon ڈال لنے کے لیے اب دیکھیں statement 16 اگر سپیڈ جو ہے وہ ہے 6 14 mile per hour ایک ہنٹے میں سپیڈ ہے 6 14 تو at this speed how many feet would you fell every second تو آپ نے بتانا ہے how many feet یعنی آپ نے distance بتانا ہے seconds کے اندر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ speed is equal to 6 14 مائل per hour اور اس کے بعد speed کا formula ہوتا ہے distance over time اور آپ کو پتا ہے r میں بات کی گئی ہے تو r کو convert کر دینا ہے minute میں اور minute کو convert کر دینا seconds کے اندر basically 1 گھنٹے کے اندر 3 6 0 seconds ہوتے ہیں آپ distance نکال لیں تو speed کے formula سے بنائیں distance 64 کو 360 00 کے ساتھ کے پاس آ جائے گا distance statement 17 جس میں انہیں نے کہا کہ اگر تو ایک ounce گولد کی قیمت ہے 9 20 ڈالر اور آپ نے 2.5 ounces گولد خرید نا ہے تو کتنے میں خرید دیں گے تو آپ 2.5 کو multiply کر دیں گے 9 20 سے تو آپ کے اگر آپ کی ایک گھینٹے میں earning 8.5 ڈالر ہے تو آپ اگر کام کرتے ہیں 24 8 آر تو آپ کی earning کتنی ہوگی 24 8 کا مطلب ہے 24 over 8 تو آپ 24 over 8 کو multiply کر دیں گے پار آر کی earning سے آپ کے پاس total آر نگ آجائے گی اوکے ناؤو we have question number 19 in 208 آر امریکن جو ہے کینسر کے وجہ سے وہاں پر death ہوئی تھی جس میں total تدات تھی dead persons کے 5 656 50 ٹھیک ہے اور وہاں کی اس وقت population جو تھی 305 million آپ کو بتانا ہے کہ what is the mortality rate in unit of death per لاکh people ایک لاکھ لوگوں میں death کی تدات کتنی تھی اگر ایک لاکھ لوگ تھے تو ہر ایک لاکھ لوگوں میں کتنے لوگوں کی death ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو formula use کرنا ہے mortality rate کا mortality rate کا formula ہوتا ہے number of death divided by population اور اس کو آپ نے multiply کر دینا ہوتا ہے جتنے لوگوں سے آپ نے death کی تداد نکال لی ہے تو ہمیں ایک لاکھ سے نکال لی ہے تو آپ نے یہاں پر ایک لاکھ لگ دینا ہے ایک لاکھ میں five zero ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے total number of dead person divided by total population اور multiply کر دینا ایک لاکھ سے تو یہاں پر آپ آپ نے cutting کر کے آپ کے پاس answer آجائے گا 185.45 اسے round off کر کے 185 per لاکھ لوگ بن جائیں گے تو آپ answer کو لکھیں گے کہ death per 1 لاکھ ٹھیک ہے تو آپ نے death per 1 لاکھ ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے question number 20 کو سیمیلر وی میں آپ نے solve کر there are approximately 3 million birth in the united state each year united state میں ہر سال اگر 3 million لوگ پیدا ہوتے ہیں what find the birth rate in units of birth per minute تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ total birth divided by آپ نے time یعنی کہ آپ نے minute کے اندر time بتانا ہے ٹھیک ہے تو 3 lakh ہے تو 3 into million million میں آپ کو پتا ہے six zeros ہوتے ہیں تو یہ بن جائے گا 3 million divided by time time کیا تھا year میں تو year میں آپ کو پتا ہے کہ 365 دن ہوتے ہیں year کو convert کریں گے آپ یہاں پر year میں days ہوتے ہیں days میں hour ہوتے hour میں minute ہوتے تو multiply کرنا divide کرنا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک منٹ کے اندر 5 لوگ تقریبا پیدا ہوتے ہیں اب 22 question اس میں آپ نے بتانا کہ آپ نے trip پر گئے ہیں اور آپ نے 420 mile کا فاصلہ تیع کی ہے اور اس فاصلے کو تیع کرنے کے لیے آپ نے 12 gallon gas استعمال کی ہے تو آپ کی gas mileage کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے distance تیع کیا ہے gallon تو آپ کے پاس آجائے گا 35 mile per gallon اس کا مطلب ایک gallon میں 35 mile کا فاصلہ تیع کیا یہ ہے آپ کی gas mileage اب دیکھیں statement 23 اگر آپ کی car ایک gallon میں 28 mile کا فاصلہ تیع کرتی ہے تو آپ کتنی کوسٹ پی کرنی ہے اگر تو آپ نے 500 mile کا فاصلہ تیع کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک gallon میں 28 mile کا فاصلہ تیع کر رہے ہیں اب آپ 200 mile کا فاصلہ تیع کرنا ہے تو آپ کتنی gallon چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے دیکھیں کہ ایک gallon میں 28 mile کا فاصلہ تیع کر رہے ہیں آپ نے total 200 mile جو ہے وہ گیس کی چاہیے ٹھیک ہے اگر تو ایک gallon کی قیمت ہے 2.9 ڈالر تو آپ کو چاہیے ہیں 8.93 gallon آپ 8.93 کو 2.9 سے ملٹی پلائے کریں گے تو آنسر آجائے گا 25.89 ڈالر تو آپ کو اتنی قیمت پی کرنی پڑے گی سٹیٹمنٹ 24 اگر 2008 میں جو ہزار تو آپ نے بتانا ہے کہ گیمنگ سیزن کے اندر پر گیم میں کتنی سیلری ہوگی ڈالر میں اگر تو اس میں 160 ہے تو 160 کو آپ نے ٹوٹل سے ملٹی پلائے کر دینا تو آپ کے پاس ٹوٹل سیلری آجائے گی 25 اگر تو کوئی انسان ہر رات 8 گھنٹے سوتا ہے تو ایک سال میں وہ کتنا ٹائم سوئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 8 گھنٹے پر ایک دن میں سوتا ہے تو ایک سال میں 305 دن ہوتے آپ نے ملٹی پلائے کرنا ہے تو ٹوٹل آر آر آف سلیپ آپ کے بس نکل آئیں گے اس کے بات چھبیسویں سٹیٹمنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا دل ایک منٹ میں ستر بار بیٹ کرتا ہے تو اس کی ایج اگر اسی سال ہے تو پوری لائف ٹائم میں اس کا ہرٹ کتنی بار بیٹ کرے گا اگر ایک منٹ میں سیونٹی ٹائم ہرٹ کو بیٹ کرتا ہے تو گھنٹے میں اگر بیالیس سو بار بیٹ کرتا تو ایک دن میں کتنی بار بیٹ کرے گا آپ کو پتہ دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ چوبیس سے ملٹی پلائے کریں گے پر ڈی اگر اتنے ٹائم بیٹ کرتا ہے پر یئر کتنا بیٹ کرے گا یئر میں آپ پتہ ہے تین سو پین سٹ دن ہوتے ہیں اس طرح اس سال میں تو آپ اس کو اس سے ملٹی پلائے کریں کہ فائنل آنسر آج سٹیٹمنٹ نمبر ٹوئنٹی سیون اس میں کہا گیا کہ ایک کینڈی سٹور اگر تو چوکلٹ وہاں سے ہم خرید تے ہیں تو ایک پاؤنڈ لئے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا وزن خرید اور جتنی قیمت ہے اس کو ملٹی پلائے کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آجائے سٹیٹمنٹ ٹوئنٹی ایٹ اگر آپ ایک دلوان والی سڑک پر چل رہے ہیں سٹیپ ماؤنٹین روڈ پہ اور ایک گھنٹے کہ اگر آپ ایک پچاس پاؤنڈ کا بیک خریدتے ہیں کسی بھی چیز کا آٹے کا اور اس کی قیمت آپ پڑھتی ہے گیارہ ڈالر اب آپ اگر ایک پاؤنڈ کا بیک خریدتے ہیں اور اس کی قیمت آپ پڑھتی ہے پائنٹ ٹری نائن ڈالر تو آپ نے معزنہ کرنا ہے کہ بڑے بیک کی قیمت اور چھوٹے بیک کی قیمت کا کہ کون سا آپ کو سستہ پڑھ ہے تو اس کا معزنہ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے کہ بڑا بیک جو تھا اس کا وزن تھا پچاس پاؤنڈ اور آپ کو اس کی قیمت پڑی تھی گیارہ ڈالر آپ نے پرائیس اوور ویٹ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس آجے گا پائنٹ ٹو ٹو ڈالر پر پاؤنڈ مطلب آپ کو بڑے بیک میں جو آٹا ہے وہ ایک پاؤنڈ ٹو ٹو ڈالر کا پڑھ ہے جب کہ چھوٹے بیک میں آپ کو ایک پاؤنڈ آٹے کی قیمت پڑھئے پائنٹ ٹو ڈالر اس کا مطلب بڑے بیک میں آپ کو آٹا سستی قیمت میں پڑھ ہے سٹیٹمنٹ تھرٹی دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک ایورج انسان کو پورے دن کے اندر پندرہ سو کیلوری کی ضرورت ہے تو ایک جو کوک کا کہنا ہے اس میں ایک سو چالیس کیلوری آپ ملتی ہیں پورے دن کے اندر اس کو اپنی کیلوری کی ضرورت پوری کرنے کیلوری ہوگی سمپلی آپ پندرہ سو کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایک سو چالیس سے تو ٹین پنٹ سیون آجے گے اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ پورا دیکھیں تو اگر آپ چھ آنس شیمپو خریدتے ہیں 3.99 ڈالر میں اور چودہ آنس آپ خریدتے ہیں 9.49 ڈالر میں تو کون سی قیمت آپ کو سستی پڑتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پرائیس ڈیوائیڈ بائی کونٹی کرنا تو جو قیمت کم آئے گی وہ آپ اور 2.3 کو ڈیوائیڈ کریں گے 12 سے جس کی کم کم آئے گی وہ آپ دیل سستی پڑے گی اسی طرح اگر آپ 15 گیلن گیس خریدتے ہیں 55.2 میں اور ایک گیلن خریدتے ہیں 3.6 میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 55.2 کو ڈیوائیڈ کریں 15 سے اگر تو وہ اتنی کیمہ سے کم آتا ہے تو آپ کو اکانومکل پڑے گا اسی طرح آپ نے ریمینن کرنے ہے 35 پر آپ کو کسی ٹرپ پہ جانا ہے اور آپ کو 2000 میل کا فاصلہ تیہ کرنا ہے تو آپ نے اگر ایک گیلن میں 32 میل کا فاصلہ تیہ کر سکتے ہیں تو آپ ٹوٹل اماؤنٹ آف گیلن ریکوائر جو ہیں وہ ہیں 62 پوائنٹ 5 اس میں کہا گیا ہے کہ دو دوست جنہوں نے 3000 میل کا فاصلہ تیہ کرنا ہے اور ان کے پاس کار اے اور کار بی ہے کار اے والے کے پاس 12 گیلن ہے گیس کی اور کار بی والے کے پاس 20 گیلن ہے گیس کی اگر تو ایک گیلن سے چالیس میل کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہے اور سیکنڈ پرسن ایک گیلن سے تیس میل کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ایک گیلن جو ہے اس کی قیمت ہے 3.9 ڈالر ٹھیک ہے اب آپ بتانا ہے کہ کتنے گیلن اس کو چالیس ایک گیلن سے چالیس میل کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل فاصلہ فاصلہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے آپ نے پر گیلن جتنا فاصلہ ہوگا تو آپ پاس آجے گا سیونٹی فائیو گیلن اس کا مطلب اس کو سیونٹی فائیو گیلن کی ضرورت ہے تین ہزار میل کے فاصلے کو تیہ کر لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک گیلن کی قیمت ہے 3.9 ڈالر تو آپ اس کو ملٹی